ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ڈبل فولڈ کر لیں گے ہم بکرم کو چڑھائی ہم رکھیں گے دھائی انچ پر ایک نشان لگا لیں گے لمبائی ہم رکھیں گے چھے انچ پر ایک نشان لگا لیں گے ڈھائی انچ کے نشان لگا کر ایک باکس بنا لیں گے اب اس کو ہم لیف پیٹرن بنا دیں گے اس طرح سے اور دس انچ پر ہم ایک اور مارک کریں گے اس طرح سے یہ سلائٹ اوپن ہوگی ادھر ڈوری پائپن لگائیں گے ہم ایک انچ کا نشان لگاتے ہوئے ہم اس طرح اوپر ایک انچ کا نشان لگاتے ہوئے ہم موق کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے نشان لگا لیا ہے اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے پھلے یہ باہر کا پیٹرن کٹنگ کریں گے اب ہم اندر کا پیٹرن کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا نیک کٹنگ ہوا ہے ابھی ہم شرٹ پر ڈھائی انچ کا مارک کریں گے اور یہ کٹ لگا دیں گے یہاں پر ہم ہم اسے بیک سائٹ پر چپکا لیں گے اس کا سینٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں آئرن سے ہم نے اس کا سینٹر بنا لیا تاکہ ہمیں نیک لگانے میں آسانی رہے یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر لائن نیک کے سینٹر پر بنا کر پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پریس کر لیا ہے ہم سلائیڈ اوپن کریں گے اور کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ادھر ہم ڈوری پائپن لگائیں گے ڈوری پائپن سیدھی کی طرح رکھتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے ابھی آپ کو میں اس کی سلائیڈ لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہاف انچ انچ کا ہم نے مارک کر لیا اس ہی پر ہم ڈوری پائپن رکھتے ہوئے اپنی سلائیڈ لگا لیں گے یہاں لاکہ ہم سلائیڈ کو نیچے رکھتے ہوئے اوپر کی طرف سلائیڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائیڈ ہم اوپر کی طرف لے آئیں گے جو ہم نے اپنی سلائیڈ کر لی اور ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ ہم پائپن پلٹیں تو یہ ہمیں آسانی سے پلٹ جائے آٹھ انچ لمبی پٹی لیں گے ساڑھے آٹھ انچ اور تین انچ اوڑائی لیں گے اور اس کو اسے فولٹ کرتے ہوئے یہاں سلائیڈ لگا لیں گے اور ہم سے سیدھا کر لیں گے اس طرح سے اب ہم جہاں ہم نے پائپن لگائی ہے اس نیک سے نیچے یہ جہاں ہم نے اپنی سلائیڈ بند کرنی ہے ہم نے وہاں پر یہ پٹی لگاتے ہوئے ہم اپنی سلائیڈ پائپن کے ساتھ ساتھ لگا لیں گے اور ادھر نوک نیچے رکھتے ہوئے اوپر کی طرف ہم سلائیڈ لیتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بٹن پٹی کا ہول رکھنا ہے اسی کے لاکر سلائیڈ فنیش کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں ایک بٹن لگ جائے گا ہمارا اب ہم شولڈر کی سلائیڈ لگائیں گے بیک پارٹ اور پرنٹ پارٹ کا شولڈر اٹیج کریں گے ہاں 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 ہم تھوڑا سا قپڑا دبا لیں گے ہاں 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 ہن ہےں ہن سٹج کر Laser streamlined مثل اٹیج کریں گے ہم بیک نیٹ پر ایک سینٹر مارک کر لیں گے یہ سینٹر مارک اور کولر کا سینٹر مارک ایک ساتھ رکھتے ہوئے ہم یہاں پینس سے آپ کو سیٹ کر کے دکھائیں گے ہاف کولر اس طرح سے لگتا ہے اب میں آپ کو ہاف کولر کے سلائے لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف کولر تیار ہو گیا پلیز سبسکرائب می چینل لائک اینڈ شیئر ویڈیوز تین پور وچنگ تو ہوں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ